اہم ترین خبر کے ساتھ کہ وادی کشمیر یا جمہو کے اندر جہاں پر گرمی کا اثر پچھلے ایک ہفتے میں دوبارہ سے دیکھا جا رہا تھا اور اس سوران موسم کچھ ایک علاقوں میں تبدیل ہوا ہے رات تیر گئے جمہو کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارشیوں ہوئی ہیں نتیجہ یہ کہ تھوڑی سی گرمی سے راحت ملی ہے صبح صبح ٹیمپریچر کافی ڈاؤن ہے تھوڑا سا آپ کو مختلف علاقوں میں تھنڈ محسوس ہوگی اور یہ سارا نتیجہ رات کے ہونے والی بارش کے بعد ہوا آئندہ دور اس تک موسم خوشک رہنے کا امکان جمہو صبح کے یا جمہو کے مختلف علاقوں میں یعنی یہ جو گرمی آپ کل اور پرسوں دیکھ رہے تھے معمول سے زیادہ ٹیمپریچر جا رہا تھا وہ برقرار رہے گا اس کی تصدیق پہکوا موسمیات سرینگر جمہو اور بنیحال کا دفتر کر رہا اس بھی جہاں تک درجہ حرارت کی بات ہے تو روزانہ بیسیز پر جس کو باپا جاتا ہے جس کو میجر کیا جاتا ہے جمہو اور کٹرہ کے اندر اس ہیٹ ویو کے دوران کل کا دن جو گزرا ہے ریکارڈ توڑ اضافہ دیکھا گیا ہے مختلف علاقوں میں آج 27 جون کی شام تک خوشک موسم کی توقع محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی ہے امکان ظاہر کیا گیا لیکن کل اور پرسوں تھوڑی سی راحت کچھ ایک اور علاقوں میں محکمہ موسمیات کے مطابق جہاں معمول سے زیادہ درجہ رہا تھا اس ہلکی بارش نے تھوڑے سے اس ٹیمپریچر کو نیچے کر دیا ہے اب جمہو ہی نہیں دال حکومت دلی، ہریانہ، پنجاب، ہیماشل پردیس سے بھی اطلاعات ہے کہ صبح صبح ہلکی بارش ہوئی ہے اور اس کا اثر آج دن میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو ٹیمپریچر 45، 44 اور 43 کو جو معمول سے زیادہ جا رہا تھا اس میں تھوڑی گراوٹ درج کی جائے گی نورت کشمیر، ساؤت کشمیر، سینٹرل کشمیر کے اندر بھی ابھی تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق ساؤت کشمیر والی سائٹ سے جو گیٹوے آف کشمیر کہلاتا ہے کازی گون میں جہاں پر زیادہ زیادہ درجہ رہا تھا اکتیس اشاریہ صفر ڈگری سیلچس ریکارڈ کیا گیا ہے اور کم سے کم اٹھائیس اشاریہ صفر ڈگری تک پہلگام کے اندر بھی گیا ہے سیحاتی مقام پر جہاں پر سیاہوں کا اچھا خاصا رش بھی نظر آرہا ہے کپوڑا نورتن بیلٹ کے اندر اکتیس اشاریہ ساتھ ڈگری سیلچس ریکارڈ کیا گیا ککرناگ اور گلمر کے اندر اور اس کے علاوہ پہلگام کے اندر ستائیس اور اٹھائیس کے آس پاس ہے اور اٹھارہ اشاریہ پانچ ڈگری سیلچس سے اٹھائیس تک کے درمیان وادی کشمیر کے بیشتر حصوں میں جہاں پر کچھ ایک مقامات سے ہلکی بارشوں کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جمہوں کے اندر جہاں پر بیالیس اشاریہ ساتھ ڈگری سیلچس ریکارڈ کیا گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں رات کے وقت تک جو صورتحال رہی اس کی تصدیق مہکمہ موسمیات کرتا ہے کٹرا جو جمہوں کے بعد دوسرے نمبر پر آیا جہاں پر تھرٹی نائن پوائنٹ فور ڈگری سیلچس ریکارڈ کیا گیا اور اس طریقے سے اب تک یہ سب سے زیادہ کٹرا اور جمہوں کے اندر یہ سیکنڈ ہیٹ ویو کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے راحت کی بات یہ ہے کہ رات دیر گئے مختلف علاقوں کے اندر ہلکی بارش ہوئی علل سب بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا اور اس وقت بھی کچھ ایک علاقوں میں صبح صبح جو کل لو یا گرمی کا اثر صبح جمہوں شہر اور مزافاتی علاقوں میں دکھا جاتا تھا محسوس ہوتا تھا وہ تھوڑا سا صبح صبح کم نظر آیا ہے چلی ہے جناب موسم میں رات دیر گئے تیز ہوایں بھی چلی ہیں رات بھر جمہوں کے کئی علاقوں کے اندر ہلکی بارشیں بھی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے صبح صبح کا جو موسم میں وہ تھوڑا سا قدر ہے بہتر ہے دو دنوں کے مقابلے میں لیکن فلال مرکزی محکم موسمیات اور جمہوں کشمیر کے تینوں مرکز سے جو اطلاعات ہیں وہ فلال یہی ہے کہ فلال کل تک موسم کم نظر کسی طریقے کا بنا ہوئے انہیں مطلع برالوت بلکل نہیں رہے گا دوپ رہے گی اور آپ تیار ہو جائیے موسم میں جو کچھ صورتحال بن رہی ہے لیکن پھر بھی جب آپ اس کو دیکھیں گے ریسٹو آب انڈیا کے مقابلے میں قدر بہتر موسم آپ کو کشمیر کے اندر نظر آئے گا